اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ شروبہ کمپنی کی آور لاک مشین ہے اس کا موڈل نمبر ہے 747F اس میں بہت سارے نام میں مشین آیا ہے جیک میں بھی آیا ہے کنسائی میں بھی آیا ہے اور بھی جیسے جوکی میں شروبہ میں اور بہت سارے جی ایم سی ڈوما تو موڈل مشین کا ایک ہی ہے نام میں فرق ہے اور موڈل نمبر بھی سب کا الگ الگ دیا ہوا وہ صرف منفیکشنگ جو کر رہے ہوتے ہیں الگ الگ نام سے تو کوئی کسی کو کلیم نہ کر دے ایک دوسرے کو کیونکہ ہم کسی کا نام اگر استعمال کر کے کوئی پروڈیکٹ بنائیں گے تو اس پر کلیم آ جاتا ہے تو اس لیے یہ باڈی جو ہے یہ سیم ایک ہی ہے صرف نام الگ ہے اور موڈل نمبر آ لگ ہے تو اس حساب سے یہ مشین ہماری شروبہ کی مشین ہے تو اس کے اندر جیسے ہم فارڈ آ جاتا ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو حل کریں گے دوستو اگر آپ لوگ میری ویڈیو کو فل لیکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ فیڈوک کا ایک سیٹنگ بتاؤں گا وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گا اور آپ لوگ اس کو کہیں پہ لائف میں چلتے چلتے کوئی فارڈ آپ کو یہ نظر میں ایسا آ جائے تو آپ یہ ویڈیو کو یاد کر کے حل کر سکیں گے آئیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آورلاک کے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ لوپر کا اور نیڈل کا اور لوپر اور لوپر کا ٹائمنگ اس طریقے سے بانگا جاتا ہے تو اس حوالے سے میں نے بہت سارا ویڈیو یعنی تقریباً ویڈیو میں نے بنایا ویا آورلاک مشین کے اوپر اگر آپ میری چینل کی وزٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ابھی حیل میں میں نے لوپر اور نیڈل کا ٹائمنگ کا ویڈیو بنایا ہے اور یہ نائف بھی ساتھ میں کس طریقے سے نائف کے اندر دھار لگایا جاتا ہے یہ بلیڈ نیچے والا جو بلیڈ ہمارا لگا ہوا ہے لوئر نائف اس میں کس طریقے سے دھار لگایا جاتا ہے گنینڈر مشین سے اور اس کی سٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے پھر یہ سارا میں نے بتایا تھا آپ اگر جا کے میری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ بنا جائے گا کہ ٹائمنگ کس طریقے سے باندھا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو اور بنایا ہے جو صرف لوپر کی اور نیڈل کی ٹائمنگ ہے اور لوپر ٹو لوپر کی ٹائمنگ ہے اور نیڈل گائیڈوں کی جو سٹنگ ہوتی ہے اس کی اوپر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو آپ وہ بھی دیکھیں گے تو ٹائمنگ کا بلکل آپ کلیر ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اس مشین کا ٹائمنگ کو باندھا جاتا ہے دوستو ابھی جیسے اس مشین کے حوالے سے بات کر لیتے تو اس مشین کے اندر ابھی جیسے ہم اس کو چلاتے ہیں ابھی جیسے میں نے اس کو چلایا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا چین جو ہے جو یہ جال بناتا ہے یہ اچھا بن رہا ہے اس میں کوئی فارڈ نہیں یعنی کہ یہ آپ نے کنفرم کر لیا کہ ایسے چلا کے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا گائیڈوں کا سیٹنگ ہے جو بھی یہ وہ صحیح ہے اگر یہ جال ایسے صحیح سے نہیں نکلے گا تو آپ سمجھ جائے کہ اس کا ٹائمنگ بھی خراب ہے تو اب ہم اس کا فیڈوگ کی سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے جب ہم ویل گھوماتے ہیں تو ابھی آپ کو دیکھے گا کہ یہ فیڈوگ اندر نہیں جا رہا اور اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں ایسے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور ایسے ویل گھوماتے ہیں کہ اس کو ہم الکل کا اوپر نیچے کریں گے تو یہ اوپر بھی آ جاتا ہے بھی آپ کو دیکھے گا یہ بہت زیادہ اوپر کے طرف آگی ہے تو یعنی کہ اس کا جو اندر سے یا تو فیڈوگ جو سٹیچ کاؤنٹر لگا ہوا ہے وہ لوس پڑا ہوا ہے یا تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی پیچھے بلوک لگا ہوا ہوتا ہے جو فیڈوگ کیسے بیلنس کیا جاتا ہے اس کا سکرو لوس پڑا ہوا ہے ان دونوں میں کچھ بھی اس کے اندر سے لوس پڑا ہوا ہے اسی وجہ کر یہ فیڈوگ ہمارا جو ہے یہ صحیح نہیں چل رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے اب یہ فیڈوگ کتنا اوپر آ رہا ہے اتنا اوپر نہیں آنا چاہیے یہ نیچے جانا چاہیے اندر کے طرف جانا چاہیے فیڈوگ اگر اندر نہیں جائے گا تو ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے اگر ہم اس کو کسی بھی کپڑے پر چلائیں گے تو وہ ایک ہی جگہ پر کپڑے کو جام کر دے گا جب کپڑے کو ایک ہی دفعہ جگہ پر جام کر دے گا تو ہم نے یہ پہلے چیک کرنا ہے کہ مشین کا ہمارا جو فیڈ کیم کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا یہ فیڈوگ سٹیچ کونٹر ہے اس کا مسئلہ ہے یا ہمارا جو نیڈل پلیٹ کے اوپر مکھی لگا ہوا ہے مکھی میں بھی اگر کوئی خراش وغیرہ یا اس کا بناوٹ صحیح نہیں رہے گا تو تب بھی یہ کپڑے کو جام کر دیتا ہے تو یہ دو چیز کو ہم نے دیکھنا بہت ضروری ہے اور سب سے پہلے تو ہمیں نظر میں اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے یہ بیٹھا لینا ہے کہ اس کا فیڈوگ ورک کس طریقے سے کرتا ہے جب ہم ٹاکا چھوٹا کریں گے کس طریقے سے ورک کرے گا اور جب ہم ٹاکا فل کر دیں گے تب یہ کس طریقے سے ورک کرے گا تو اس کا ورک اگر آپ کو یاد رہے گا تو آپ مشین میں جاتے ہی فارڈ پکڑ لیں گے نہیں تو پھر آپ گمرا رہیں گے کہ یا پتہ نہیں اس کا نیڈل پلیٹ خراب ہے یا پتہ نہیں اس کا ٹائمنگ صحیح نہیں ہے یا پتہ نہیں اس کا جو فیڈوگ کا سسٹم ہے وہ صحیح نہیں کام کر رہا ہے یا اس کا لپر خراب ہے یا اس کا نیڈل خراب ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جو جینین چیز ہوتا ہے جو ٹائمنگ ہوتا ہے پھر لوگ کس طریقے سے چلے گا لوپر کس طریقے سے چلے گا اس کو اپنے دماغ میں اپنے نظروں میں اچھی طریقے سے بسا لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کی ہر ایک ٹائمنگ کو ہر ایک پرزے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا جب تک کہ یہ ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے ہم مشین بنا ہی نہیں سکیں گے ہم پھر پریشانی رہیں گے ہمارا جو ذہن ہوگا وہ یہ بولے گا نہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر یہ فالڈ ہے یہ فالڈ ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی ورکنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اس کا ورکنگ یہ ہے کہ ہم جب فیڈلوگ گھومائے ایسے ویل گھومائے جب ہم اس کا جب ہم اس کا ویل گھومائے تو ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کہ جب ہمارا نیڈل باہر آئے گا تو ہمارا فیڈلوگ یعنی کہ ادھر نیڈل کا نوک باہر آنے والا ہے جیسے یہ نیڈل کا نوک باہر آنے والا ہے تو فیڈلوگ پیچھے آ کے اوپر کے طرف آنا شروع ہو جائے گا پھر اسی طریقے سے جب نیڈل ہمارا ٹاپ کے جانے لے گا تو فیڈلوگ آگے کی طرف چلنے لے گا اور نیڈل جب دوبارہ نیچے آنے لے گا تو ہمارا فیڈلوگ واپسی ریٹن اندر جانے لے گا یہ تقریباً مشینوں کے اندر ہے بھلے وہ چین اسٹیج ہو بھلے وہ لوک اسٹیج ہو کوئی سی بھی مشین اگر آپ بنائیں گے یہ چیز اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے یہ مشین کا دل ہے جیسے انسان کے اندر دل پم کر رہا ہے تو جیسے جسم کے ہر ایک حصے پر کون پہنچ رہا ہے تو وہ ورک کر رہا ہے تو اس کا ایک جو مکدیار ہے کہ یار یہ ایک سکنڈ میں ایک سو بیس دفعہ دھڑکنا چاہیے تو اسی طریقے سے اس کا بھی ایک کام کا مکدیار ہے کہ یہ اتنی حصے پہ ورک کرے گا اس سے ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں جو جینین ہے وہ جینین ہے اور جو آپ نے جگاڑ کیا ہے وہ جگاڑ پھر کچھ دن چلتا ہے مسلسل نہیں چلتا کیونکہ اگر جگاڑ پہ چل رہا ہوتا تو ہم مشین کے اندر یہ پرزے پرزے اتنا نہیں لگا رہے ہوتے ہیں لوہے کا بنا کے جگاڑ کا ہم لکڑی کا بھی بنا کے لگا دیتے لکڑی کا تو اور بھی سستہ پڑتا لیکن ایسا جگاڑ ہونا چاہیے کہ کم سے کم کچھ عرصہ نکالے ایسا جگاڑ نہیں ہونا چاہیے ہم لکڑی کا بنا دیں تو ایک دن میں روز خراب ہوگا اگر دسو روپے کا بھی آ رہا تو تیس دن میں تین سو روپے کا ایک پلیٹ لگ جائے گا اور ایک پلیٹ اگر ہم تین سو کا خرید کے لگاتے ہیں ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ ایک دن میں اگر ہم تین سو کا ایک پلیٹ خرید کے لگاتے ہو سکتا یہ تین سال بھی نکال دے تو یہ چیز فرق ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں بیٹھانا ضروری ہے کہ کس طریقے سے مشین ورک کرتا ہے اگر مشین کی ورکنگ کا ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا ابھی جیسے یہ ہمارا یہ ٹیک اپ لیور لگاو ہے نیڈل بارٹ جو ہمارا نیڈل کا دھاگے کو ٹیک اپ کر رہا ہے اس کی بھی سیٹنگ ہمیں پتا ہونا چاہیے جب تک کہ اس کا سیٹنگ ہم کو نہیں پتا ہوگا تو ہم دھاگے کا جو ٹیک اپ جب نیڈل اندر جا رہا ہے سے نیچے اور نیچے جا کے جب ریٹن واپسی آتا ہے جب ریٹن واپسی آ رہا ہے تو ریٹن آنا شروع ہوتا ہے تو وہ فندے کو پھلاتا ہے اب فندے کو پھلانے میں کیا کر رہا ہے یہ ٹیک اپ لیور مدد کر رہا ہے اب ہم نے اس کا سیٹنگ اسے ہنساپش رکھنا ہے کہ جب یہ نیڈل واپسی آنے لگے تب ہی یہ دھاگے کو ٹیک اپ کرے جب یہ تب ہی دھاگے کو ٹیک اپ کرے گا تو تب جا کہ اس کی سیٹنگ صحیح ہوگی ورنہ پھر اس کی سیٹنگ صحیح نہیں ہوگی اب نیڈل اندر گیا ہی نہیں ہے ابھی پورا اور یہ تیک اپ کرنا شروع ہوگی ہے دھاگے کو سپورٹ کرنا شروع ہوگی ہے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا صحیح نیڈل کا دھاگا بھی ٹوٹے گا بھرے وہ اندر والی نیڈل کا یا باہر والی نیڈل کا اس طریقے سے دھاگے کا سیٹنگ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے ہمشن بہت زیادہ گندہ ہے ہمارا مشن کام کر 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 دہا میں بھی کپلے کا پوکوں میں بھی بھی بھرہ وہاں دھا میں بھی بھرہ ہوگی اب ہم کیا کر رہے ہیں نیڈل ٹوٹ گیا نیڈل ٹوٹ گیا تک ہم کم سے کم پھر ایک پرس رکھیں اس جگہ کو ساف کریں اس جگہ کو اگر ہم ساف نہیں کریں گے اب ہم نیڈل نے نکالا ایک مثال اب ہم ایک نیڈل نکال کر دکھا ابھیجے سے ہم ھائے نیڈل نکالا بھا ڈس اس کے اندر یعنی کچھرا جو ہے جو کپڑے کا روان ہوتا ہے وہ اگر ہم ایک دن میں دو نڈل لگاتے ہیں یا بل فرضے سے صفائی نہیں کرتے ہیں اور ہمیں اسے نڈل لگاتے ہیں تو کچھرا بھی اندر جا رہا ہے اس کے بھی ایک لیندھ ہے نا اگر اس کا لیندھ وہ ہم سائز نہیں ہوگا اس کا کہ نڈل کو کتنا اوپر جانا ہے کتنا نیچے آنا ہے ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے چھوٹی 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 بارکیاں اس کے اندر ہوتی ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے ایسے چلنے میں تو مشین پوری چل جاتی ہے سلائج صحیح بھی نہیں ہو تب بھی مشین یعنی آپ کا کام چل جاتا ہے لیکن یہ ایک جینین چیز ہوتا ہے جینین طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے اب یہ ڈس جب اس کے اندر کچھرا اس کے اندر جاتا جائے گا تو نیڈل نیچے آتا جائے گا جب نیڈل نیچے آ جائے گا پھر کیا ہوگا کہ یار سکرو ٹائٹ نہیں ہو رہا ہے نیڈل صحیح روک نہیں رہا اپنے جگہ پہ نیڈل خود بخود نیچے گر جا رہا ہے اب نیڈل اگر اپنے جگہ پہ صحیح گریپ ہوگا اوپر جا گیا تو کیوں ایسا ہوگا نہیں ہوگا نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یار نیڈل کا جو ہم جب ایسے نیڈل ایسے اوپر لگے جا رہے ہیں تو یہ اندازہ آپ کے نظر میں ہونا چاہیے کہ یار یہ میرے کو لگتا ہے کہ یار یہ والے نیڈل جو ہے تھوڑا نیچے ہے اس کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا تو ان سب چیزوں کو آپ نے نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے اب یہ چیز ہم کیسے دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹیک اپ ہے یہ والا تھریڈ ٹیک اپ لیور جو لگا ہوا ہے ادھر دو سکرو پہ رکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ نائف جو ہمارے اسیمبلی ہے اسی اسیمبلی کے اوپر یہ لگا ہوا ہے جو اپر نائف ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے اب ہم اس سکرو دونوں کو اگر ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو ہم ان دونوں سکرو کو لوس کریں گے اور ہلکہ ہلکہ ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ ہاتھ سے بھی آگے پیچھے ہو اور جب ہم ہم ویل ایسے گھومائے تو تب بھی یہ ویل کے ساتھ اپنے جگہ پر ٹکا رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم جب نیڈل ایسے نیچے کیا ہے اس کا اندر کیا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جب نیڈل ایسے اوپر آنا شروع ہو رہا ہے جب یہ اوپر آنا شروع ہوتا ہے تب ہی یہاں سے ہمارا بڑا والا جو لوپر ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ جاتا ہے نیڈل کا جو فندہ پھولتا ہے اس فندے کے اندر سے گھوس کے آگے نکل جاتا ہے دھاگے کو پکڑ لے دائیں کہ اپنے اندر لے پیٹ لیتا ہے جو نیڈل کے دھاگا ہے تو اب ہم جب جیسے ہمارا نیڈل ایسے اوپر آنا شروع کیا تو تب ہی سے یہ ٹیک اپ کرنا شروع کرنا چاہیے اب یہاں کو جیسے اس کا سیٹنگ دیکھ رہا ہوگا کہ جیسی نیڈل اوپر آنا شروع ہوا ہے اب یہ ٹیک اپ کرنا شروع ہوگیا یہ ٹیک اپ کرتے کھرتے دھاگے کو ایسی اوپر اٹھا دے گا بلکتہ جب یہ اوپر اٹھائے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو فندہ ہے وہ پہلے بڑا ہوا ہے بڑا ہونے کے بعد پھر وہ چھوٹا ہونے شروع ہوگیا اس طریقے سے یہ ٹیک اپ کر رہا ह содہ دا ہے اب ہم یہاں چھوٹے کھو روز کر کے نیچے کر سکتے ہیں اس طرف cub substance قبل کر لیں sqrrroo lose لگانے کے بعد نیچے سے جھاک کے دیکھ لینا فندہ کتنا بڑا پھول آنا ہم نے خندہ چھوٹا پھول رہا بڑا پھول رہا ہے سائز کا پھول رہا نہیں پھول رہا یہ ساری چیز آپ اس طریقے سے کپڑا رکھیں اور wheel گھما کے دیکھیں گے لیکن آپ کا timing صحیح بندہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ timing آپ کا صحیح نہیں کندہ ہوئے اور اب یہ ساری چیزیں کر رہے پہلے آپ نے timing اچھی طریقے زمان لینا دھاگا باگر لگا لینا پھر اس کے بعد یہ کام کرنا ہے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں یہ فندہ چھوٹا پھول رہا ہے یا بڑا پھول رہا ہے اس قسم کا ٹیک اپ الگ الگ طریقے کے لگا با ہوگا کسی میں ڈنڈی بن کے لگا با ہوگا کسی میں گول کیم بن کے لگا با ہوگا تو ہر جتنی بھی چین مشین بنانے والی مشین ہے جو اس طریقے کی چین نکالے گا اس چین مشین کے اندر یہ ٹیک اپ لیور اس پھول گا کی مvarirat کے لگا با ہوگا لو کسی میں ن shear رہا ہے اب یہاں پہ ٹیک اپ کیا کر رہا ہے یہاں پہ گول سا کچھ بن کے یہاں پہ نیچے ہمارا لوپر کے دھاگے کو ٹیک اپ کر رہا ہے تو یہ دو فرمت کے لگا دھا گیا آپ رہی ہے اور اوب دیکھنے والی وجہ دھاگے کو کر رہا ہوتا ہے کہ میں دھا گیا پڑ boleh بے رو پہ آپนے والیسے میں ڈ Manhرنا اكسی دامان جگہوں پر مختلف قسم کا ٹیک اپ لیور بنا کے لگا ہوا ہے تو اگر آپ کام کو سمجھ کے کریں گے اور چیزوں کو یاد رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اچھی طریقے سے ساری چیزیں بیٹھی رہے گی تو آپ پریشان کبھی بھی نہیں ہوں گے اب جیسے ہمارا یہ والا گائیڈ لگا ہوا ہے یہاں سے جو یہ دھاگے اس کے اندر ٹلے میں اب بلفرد جیسے یہ والا ٹیک اپ ہے اس کو ہم نے اوپر کیا اور یہ فل اوپر آ گیا اور اوپر نہیں آ رہا ہم کیا کریں گے یہ سپرو کو لوس کریں گے اس کے اندر بھی ایک جس منٹ ہے اس کو ہم نیچے کر سکتے ہیں اوپر کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں ہم کو سمجھ ماں ہے کہ دھاگے کا ٹیک اپ جہاں پر صحیح آ رہا ہے دھاگے کا پھندہ سکتے ہیں نڈل کا جو پھندہ ہے وہ صحیح پھول رہا ہے تو ہم وہاں پر اس کو رکھ کے ٹائٹ کر دیں گے تو دھاگہ جو ٹوٹنا ہو رہا ہے یا دھاگہ بہت زیادہ آپ ٹائٹ کر کے چلا رہے ہیں وہ بھی اب اس سے سیٹ کر سکیں گے کہ لوس دھاگے پہ کس طریقے سے سیٹ ہوگا دھاگے کو آپ نے کھینچ کے نورمل جتنا بھی لوس کرنا ہے لوس کرنا یعنی کہ نورمل لوس کر لینا لوس کرنے کے بعد پھر آپ نے یہی سیٹنگ کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ بھندہ بھی پھولنا صحیح ہو جائے گا اور دھاگہ لوس بھی چلنا شروع ہو جائے گا اس کے اندر دوستو اب آتے ہیں اس کے مہن مددے کے اوپر جس کے اوپر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ابھی جیسے ہمارا یہ فیڈوگ یہاں سے اوپر ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم فیڈوگ کو تھوڑا سا نیچے کر لیں گے نیچے کر کے دیکھیں گے کہ کیا ہمارا فیڈوگ صحیح چل رہا ہے یہ میں نے اس کو نیچے کر لیا اس کو ہلکا ہم ٹائٹ کر لیتے ہیں پھر ہم ویل بھوما کے دیکھیں گے ابھی ہمارا دوستو ابھی ہم نے دونوں فیڈوگ کو ایک جیسا کر دیا ہے اور ادر سے فیڈوگ اتھا ہوئے ہیں ادر سے بیٹھا ہوئے ہیں اور آگے اگر آگے کا کام نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم یہ طریقہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ویڈو کو نیچے کر لیتے ہیں نیچے کر کے پھر اس کو ہم چلائیں گے دوستو ہم نے سب کچھ بند کر کے اب یہ کپڑا لگا کے اس پر چلا رہے ہیں تو ابھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس کے پر کپڑے کو جمع کر لے رہا ہے یہ صحیح نہیں چل رہا ہے آگے سے کھنشنا پڑھ رہا ہے اور یہ صحیح نہیں چل رہا ہے تو چھڑک تو ہم نے نیچے کیا نیچے کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو ایسے ہاتھ سے گھوم آ کے دیکھیں گے تو یہ ابھی یہاں پہ صحیح ہے چھڑک ابھی وہی پہ کہیں اور نہیں کیا لیکن یہ باریک کپڑے کے اوپر جب ہم ٹی شٹ کے کپڑے پہ چلا رہے ہیں باریک کپڑے پہ یہ سلائی کو جام بھی کر دے رہا ہے کہیں پہ ٹاکا پھیک رہا ہے اور کہیں پہ چھوٹا موٹے کپڑے پہ چلا کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا موٹا کپڑے پہ چل جا رہا ہے لیکن باریک کپڑے پہ یہ بلکل بھی نہیں چلنے مانگ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اگر ہمیں کام نہیں آتا ہے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ابھی جیسے یہ میں نے باریک کپڑے لگایا یہ کپڑے کو ادھر جمع کرنا شروع کر دی تو ہم نے سر پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ کے پھر اس کو اپنے ذہن میں بیٹھانا ہے اور اپنے خیالوں میں سونچ کے رکھنا ہے ہم دنیا میں کتنی ساری چیزوں کو اپنے خیالوں میں سونچ کے رکھتے ہیں میں نے تو یہ بھی سونچ کے رکھا ہے کہ میرے کو دبائی کے برج خلیفہ پہ جائنا ہے اب اللہ تعالی زندگی دے اور ایسا کچھ ذریعہ بنا ہے انشاءاللہ ضرور جاؤں گا تو سونچ کو انسان کو بڑھا رکھنا چاہیے تو سونچ آپ کا اس طریقے کا ہو کہ آپ کسی چیز کو سونچیں یا یاد کر کے رکھیں تو وہ زندگی پر آپ کو یاد رہے اور کام کی چیزیں تو بولنے کی نہیں ہے اگر بھولیں گے تو پھر آپ کام یہ سیکھنا بیکار ہے پھر آپ کا آپ نہ سیکھیں کیونکہ چیزوں کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اس کام کے اندر تو اب یہ کپڑے کو جام کرنا ہے اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے کیسے صحیح کرنا ہے یہ دیکھنا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ کور کو کھول لیں گے کور کو کھول کے بلکل ہٹا لیں گے یہاں سے دوستو کور کو کھول کے ہٹانے کے لیے یہاں پہ ایک سکرو لگاو ہے اس کو ہم نے لوس کر کے باہر نکال لینا کسی پیچکس کے مدد سے ہم نے اس کو لوس کر لینا لوس کر کے باہر نکال لینا یہ تین چھوڑی سے زیادہ آپ نے لوس کر لینا تاکہ اس کا جو کٹ پہ یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسکرو کورو کور کے اس کے اسے ہلا ہلا کے ہم نے اوپر کے طرف کر کے اسے ہلاتے جانا تو یہ باہر نکلنے لے گا تب بھی نہ نکلے تو یہ در پیچکس لگا کے اور ہلکا ایسا چانڈنا ہے تو یہ باہر آنے لے گا یہ ہمارا کور باہر آ گیا ہے اور ہم یہ کور کھول لیں گے اس کے اندر 6-7 اسکرو لگا ہوا ہے یہ سارے اسکرو کو ہم کھول لیں گے یہاں سے دوستو اسکرو میں نے سارا نکال دیا یہاں سے اور اس کور کو ہم ایسے آرام سے یہاں سے ہٹا لیں گے اس کے نیچے ایک پیکنگ لگا ہوا ہوتا ہے اس کا خیال کرنا ہے خراب نہ ہو جائے اور بود ہم باہر نکالیں گے اور نیڈل پلیٹ بھی اس کا نکال لیں گے دوستو نیڈل پلیٹ ہٹا کے اور ہم یہ یہاں سے کور کو ایسے اوپر کے طرف اٹھائیں گے تو یہ ہمارا کور باہر آ گیا دوستو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا یہ سٹیچ کاؤنٹر لگا ہوا ہے اس کا ہم سکرو سارا چیک کر لیں گے اس کے اندر دو نمبر یا دھائی نمبر کی ہلکی کا سکرو لگا ہوا ہوگا اس کو ہم نے دیکھ لینا ہے کہ کہیں سے یہ لوس تو نہیں پڑا ہوا ہے یہ میرے انساب سے لوس نہیں ہے اگر لوس ہوتا تو یہ کھل جاتا آرام سے تو اسی طریقے سے اس کا اوپیزیٹیو دوسرا سکرو ایک اور یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی چیک کر لینا ہے تو اسٹیچ کاؤنٹر کا جو ٹاکیے والا سکرو ہے وہ سٹ ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سکرو لگا ہوا ہوگا ہوسکتا ہے یہ ڈھائی نمبر کی ہلکی کا ہو یہ بھی ہم نے چیک کر لینا Portuguese یہ ہمارا سکرو سامنے آگیا اس پہ بھی دو نمبر کی ہلکی کا سکرو یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے چیک کر لینا ہے جو اسکرو اس پہ بھی لگا ہوا ہوگا جو ہمارے سٹیج کانٹر کو ایک جگہ پہ روک کے لگتا ہے تو یہ ورہا ٹائٹ ہے اور اسی طریقے سے ہم دوسرا ورہا بھی چیک کر لیں گے تو یہ بھی ٹائٹ ہے یہ بھی لوس نہیں ہے یعنی کہ سٹیج کانٹر جو ہمارا وہ اپنی جگہ پہ فکس ہے اب ہم آگے چیک کر لیں گے جو ہمارے فیڈو کو بیلنس کر رہا ہے ایسے ایسے اس کو ہم چیک کر لیں گے چھوٹا پیچ کس لے لیں گے اور لے کے یہاں پر یہ جو سکرو لگا ہوئے ہمارا ہے اس کو ہم گھوما کے دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو یہ فیڈ بار بیلنس سکرو یہاں پہ لگا ہوئا ہے یہ ایک بلوک ہے اور بلوک کے اوپر ایک کیم بنا ہوئا ہے پین کے اوپر ایک کیم بنا ہوئا ہے یہ لوس پڑا ہوئا یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ لوس پڑا ہوئا اگر یہ لوس ٹائٹ ہوتا تو یہ اس طریقے سے اوپر نیچے خود بخود فٹوگ نہیں ہوتا تب ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے سیٹنگ کر کے اس کو اپنے جگہ پر ٹائٹ کر لیں گے حالانکہ ہم نے فیڈوگ اوپر نیچے کر کے دیکھا تب بھی ہمارا جو فیبرک ہے وہ صحیح موٹا فیبرک تو کھینس لے رہا تھا لیکن لائٹ فیبرک جب ہم چلا رہے تھے تو وہ صحیح نہیں چل رہا تھا اس کو ہم کس طریقے سے سیٹ کریں گے نیڈل پلیٹ لگا لیں گے اپنے جگہ پر چونکہ ہمارا جو ٹائمنگ ہے نیڈل اور لوپر کا وہ صحیح ہے ہمارا جو فیڈوگ کا ٹائمنگ تھا وہ آؤٹ تھا تو ہم نے وہی سیٹ کرنا تھا صرف تو یہ ہم یہاں پہ جگہ پہ لگا لیں گے سکروز کا اٹا لیں گے یہاں سے اور اٹا کے اس کو ہم نے لیٹ کو جگہ پہ ٹائٹ کر لینا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس کی سیٹنگ کریں گے سٹیچ کانٹر کا جو کام ہے وہ فیڈوگ کو آگے پیچھے لے کے جانا اور شافٹ کے اندر ہی ایک بلوک لگا با ہوتا ہے جو فیڈ بار کو اوپر نیچے فیڈوگ کو اوپر نیچے کروا رہا ہوتا ہے تو ہمارا فیڈوگ اوپر نیچے بھی صحیح ہو رہا ہے اور آگے پیچھے بھی صحیح ہو رہا ہے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیڈوگ ایک جگہ پہ رکنے رہا ہے کبھی اوپر آ جاتا کبھی نیچے آ جاتا ہے تو اوپر نیچے کہاں سے آ رہا ہے اور فیڈوگ ہم سیدھا کیسے کریں گے ابھی جیسے فیڈوگ دیکھ رہا ہے ادھر سے اوپر ہے اور ادھر سے نیچے سیدھا کریں گے اس کو لگا ہوا ہے اس سکروں کو ہم گھومائیں گے ہمارا جو فیڈوگ ہے وہ اوپر نیچے ہو گا یہاں پر آپ نظر رکھیں گے فیڈوگ ہمارا اوپر نیچے ہو رہا ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے ہم نے اس کو ایسے ایسے بلکل پلیٹ کے ساتھ برابر کر رہی ہے برابر کرنے کے بعد ادھر ایک سکرو لگا ہوا ہے اس کا پانے والا سکرو ہے ادھر اندر کے سائٹ پہ آپ کو دیکھے گا یہ یہاں پہ جو سکرو لگا ہوا یہ والا یہ لوس پڑا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ مسئلہ آیا اگر یہ لوس نہیں ہوتا تو مشین خراب نہیں ہوتی تو بھرے آپ یہاں سے پانہ سے ٹائٹ کر لیں اس کو سات نمبر کا پانہ یا چھ نمبر کا پانہ لے گا دوستو اس جگہ پہ چھ نمبر کا پانہ لے گا چھ نمبر کا پانہ میرے پاس ابھی ہے نہیں تو میں اس کو دوسرے طریقے سے ٹائٹ کرتا ہوں دوسرے طریقے سے ٹائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کور کو کھول کے اٹھائیں گے اور اُسی جو نٹ لوس ہوا وا ہے اس نٹ کے اوپر پیچکس بھی لگ جائے گا تو ہم پیچکس سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے تو اس کور کو کھول لیتے ہیں اور کھول کے پیچکس سے ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستو سیمپل اس کور کے اوپر چھے سکرو ہمارا لگا ہوا ہوتا ہے تو چھے کو ہم نے نکال لینا ہے باہر اور اس کے پیچے ایک پیکنگ لگا ہوتا ہے تو پیکنگ کو بھی ہم نے آرام سے نکال لینا ہے اور مچین کو تھوڑا در گھوم آ کے پھر ہم کیمرا لگاتے ہیں یہاں پہ دوستو یہ سکرو یہاں پہ ہمارا نظر آ رہا ہے تو یہ سکرو کے اوپر پیچکس لگا کے یہ لوس پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ایسے ابھی ہلکا سا ٹائٹ کرنا ہے زیادہ فول ٹائٹ نہیں کریں گے پھر ہم فیڈوگ کی سیٹنگ دیکھیں گے کہ فیڈوگ ہمارا سیدھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے بلکل دوستو یہ ہمارا فیڈوگ ہم ویل گھومائیں گے اور ویل گھومائیں گے چیک کریں گے کہ فیڈوگ ہمارا سیدھا ہوا نہیں ہوا ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا فیڈوگ ابھی سیدھا ہے جو ہم نے نیچے کیا تھا فیڈوگ وہ ہم نے اوپر کر لینا ہے دوبارہ جگہ پہ کر لینا ہے فیڈوگ اسی جگہ پہ آ جائے گا خود بخود جہاں پہ یہ پہلے سیٹ ہوا ہوا تھا کیونکہ ہمارا پیچھے سے سکرو جو تھا وہ لوس ہوا تھا اسی وجہ کر یہ مسئلہ آ رہا تھا ہم نے فیڈوگ کو ادھر سے اوپر کر لیا اور اوپر کرنے کے بعد ابھی بھی یہ تھوڑا سا اور سیدھا ہوگا ادھر سے یہ اوپر ہے اور ادھر سے نیچے تو یہ جو ہم نے پیچھے سے سکرو ٹائٹ کیا ہے اس کا یہاں سے سکرو کو ہم نے دوبارہ لوس کرنا ہے بیسے ہلکا ہی سے ٹائٹ کیا تھا زیادہ زور سے نہیں کیا تھا یہ لوس کرنے کے بعد پھر ہم یہاں سے یہ پیس اس کا گھمائیں گے یہ واشر لگاوا ہے اس ایک سکرو کے ساتھ اس کو ہم گھمائیں گے تو فیڈوگ ہمارا سیدھا ہوگا اوپر کے طرف بھومیں گئے دوستو پھر ہم ویل گھمائیں گے دیکھیں گے ہمارا فیڈوگ سیدھا چل رہا نہیں چل رہا تو ابھی یہ کافی بہتر ہے اسی طریقے سے ہونا چاہیے تو آپ بھی اسی طریقے سے سیٹ کریں گے انشاءاللہ کوئی سی بھی مشین ہوگی وہ صحیح چلنے لے گی اس کا دانت ہرکا سا اوپر کرتے ہیں یہی سے اس کا ہم نیچے کرتے ہیں زیادہ اوپر ہم نے کر دیا تھا یہ ابھی سیٹنگ اس کا بلکل صحیح ہے یہی سیٹنگ آنا چاہیے ویل گھمائیں گے دیکھ کر لیجے کہ ہمارا فیڈوگ صحیح ورک کر رہا ابھی بلکل صحیح ورک کر رہا ایک فیڈوگ پہ سیٹنگ کر لیں گے دوسرا خود بخود ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے یہاں سے جو اسکرو لوس پڑا ہوا تھا اس کو ہم اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے پیچ کس کی مدد سے اس کو ٹائٹ کر لیں گے تاکہ یہ دوبارہ فیڈوگ اوپر نیچے نہ ہو اس کے سکرو کو بھی ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اور اسی طریقے سے اس کا یہ اوپر والا جو کور ہے یہ بھی ہم یہاں پہ جگہ پہ لگا لیں گے اس کے لئے ہم نے نڈل پریٹ کو ہٹانا ہوگا نڈل پریٹ کو ہٹا کے پھر اس کو ہم لگا لیتے ہیں اور لگا کے پھر اس کی سلائج نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کام کرتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا پیکنگ وغیرہ ٹوٹے نہیں نہیں تو یہاں سے آئل نکلنے لے گا اور اس کو ہم یہاں پہ ایسے کور کو بیٹھا لیں گے اور بیٹھانے کے بعد اس کے سکرو کو ہم ٹائٹ کر لیں گے سارے سکرو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے پہلے سکرو ایک ایک کر کے پھسا لینا ہے اور پھسانے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سکرو کو ٹائٹ کریں گے تو یہ صحیح سے گریپ ہو جائے گا اس کو ہم نے کور بغیرہ لگا کے مشین کو ریڈی کر لیا ہے چلانے کے لیے تو اس کو ہم چلا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لائٹ فیبرک پہ یہ جام کر رہا تھا اور موٹے فیبرک پہ تھوڑا صحیح چل رہا تھا مسئلہ اس پہ بھی کر رہا تھا لیکن وہ پھر بھی چلا لے رہا تھا اور لائٹ فیبرک پہ بلکل جام کر دے رہا تھا تو وہ مسئلہ ہمارا حل ہوا یا نہیں ہوا دھاگہ بغیرہ اس کا ہم نے سیٹ کر لینا اور سیٹ کرنے کے بعد اس کا ہم چلا کے دیکھتے ہیں گوڑ ہم نے لگا لینا جگہ پہ اس کو پہلے موٹے کپڑے پہ چلا لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مشین ہماری سیٹ ہوئی نہیں ہو ماشاء اللہ ہمارا سیٹ بلکل بہترین ہو گیا اور ایک جیسے ٹاکہ آ رہا ہے اور اب اس کے ہم لائٹ فیبرک پہ بھی چلا لیتے ہیں یہ ہمارا لائٹ فیبرک ہے اور اس کے اوپر بھی چلا لیتے ہیں پہلے کیا ہو رہا تھا یہاں پہ جمع ہو جا رہا تھا یہ اب جمع نہیں ہو رہا بلکل صحیح چلا جا رہا دوستو اگر ایسا کوئی مسئلہ آپ کی لائف میں ملے تو آپ اس کو اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں میری ویڈیو سا آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میری ویڈیو کو اپنے دوست تیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اپنے جوب پارٹنر کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ میں سے کوئی بھائی مجھے پہلی دفعہ رہا ہے سن رہا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا تاکہ میں ایسی کوئی بھی ٹیکنیکل ویڈیو بنا ہوں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور دوستو اللہ حافظ